کو فر ڈانوڈ آگا کھانا جی سٹریچ اوکے مسلز پوسٹرانگ کرتا ہے یہ پوسٹر بارڈی کو سٹرانگ کرے گا نو بری دین اپوارڈ فیس اپ جی کھانا جی اب ہاتھوں اور پون پر پوری بارڈی کا وزن ہے جی ہاتھوں اور پون پر پوری بارڈی کا وزن واپ فیس اپ بی سٹرانگ اگین گو فر ڈانوڈ آگا دون وڈ آگا آپ میں واپس جائیے ماشاءاللہ وان کی دین اپوارڈ فیس اپ بھی ساپ اٹھو اکی رائد شارٹ سے ٹرنوں کے پیچھے دیکھئے پھر لیپ سایڈ سے ٹرنوں کے پیچھے دیکھئے اگین گو فرڈانورڈاگ گوڈ پھر ایک بار برید ان اپورٹ اپورٹ پھائیز آپ کی پیٹ سرچ ہو رہا ہے دیکھئے گوڈ تھا تا سا مسکرائن ہے یہاں پہ ماشاءاللہ رائیٹ سے پیچھے لیپ سے پیچھے اگین گو فرڈانوڈان اگلا پوسٹر اور بھی خوبصورت ہونے والا ہے اپنا رائٹ پاؤں اٹھا کے رائٹ ہاتھ کے باہر رکھیں رائٹ پاؤں رائٹ ہاتھ کے باہر درمیان میں سے نیچے جائیے رائٹ اینڈ اپ رائٹ اینڈ اپ ماشاءاللہ رائٹ اینڈ اپ اگر پاؤں پاؤں اٹھا کے رائٹ ہاتھ کے باہر رکھیں لائٹ پاؤں لائٹ ہاتھ کے باہر پہی پیچھے باہر گھتنا زمین پہ نہیں ہے نو لیفت اٹھا اگر پاؤں رائٹ دوانورڈ اٹھا اگر پاؤں رائٹ اگر پاؤں رائٹ دوانورڈ اٹھا اوکر برید اپ وارڈ اپ وارڈ فیس آٹی ملتر دیکھئے اینڈ او ریلیکس ایسی لائٹ ایسی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ گوٹ دونوں ہاتھ سائٹ پہ رکھئے آپ ان کو برائی رکرا نہیں بانڈی وارم اپ ہوئی ہے کو برا کو برا پوسٹر ہے سیس اپ ہے اور اچھا یہاں پہ بڑا کمال پوسٹر ہونے جا رہا ہے اپنے نیچے والے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ پر چڑھائیے یہ دیکھیں یہ اوکی نیچے والے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ پر چڑھائیے اوکی رائٹ شاید سے گھوم کے پیچھے دیکھئے لیفٹ ساید سے گھوم کے پیچھے دیکھئے اوکی داؤن نیچے اور سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں پوں پکڑیں رائٹ سے رائٹ لفٹے پہ ڈ افز یہ ہے کہ کوئی پورپوک تو اچھے Br vue In میں ایک ریو j Dialte دونوں ہاتھوں سے دونوں پوں پکڑیں پ Orchestralم Crisis پہنٹ سے پہنٹ ہیے پوں سے ہاتھ کوئی پہنٹھیں پوں سے ہاتھ کوئی پہنٹ پہنٹ te پوں سے ہاتھ جب فیس ہے اور؟ اچھا رکھیں آپ صاحب لوگوں نے نا بہت سے لوگوں نے ہاتھوں سے پون اندر کی طرف کھینچے ہوئے تھے مجھے ذرا دیکھیں پلیز یہ پوسٹر آپ کے ڈائیجیشن کو فکس کرے گا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں سالہ سال سے جو لوگ کانسٹیپیشن ڈائریہ پیٹھ کے امراض کا شکار ہیں ان کے لیے کمال کا پوسٹر ہے جن کی نافتہ لجاتی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے بہت اچھا پوسٹر ہے پہلے دیکھیں پہلے سب لوگ دیکھیں گے یہ دیکھیں جی پون سے ہاتھ میں پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہوں فیس میرا آپ ہے دیکھیں پورا بدن میرا ناف پر ہے پون میرا کھلے ہیں یہ فیس آپ اور تھوڑا سا بارڈی کو آپ رول کرنے کوشش کریں گے یہ دیکھیں یہ اوکی جی اگین بریدھیں اینا آپ آپ آئیے ذرا تھوڑا مسکرائیے بھی اور جی اوکی اور اور رول یو بارڈی رول یو بارڈ وان تو دوسرے چوڑا لای یک پیچ اکرنے میں میں پیچ اکرنے کی ماشاء اللہ پیچ اکرنے کی شابہ اوکی جی دیکھیں وہاں پھر پسام کھلے تечیال تجیال سیکس، سیون، ایٹ، لائن، اور ٹین، دوڑ جی، دی بری دیں، بری دو، اگر دی بری دیں، بری دو، ایسا ب لوگ، اپنے رائٹ می کو ہول کریں اور اپنی طرف پول کیجئے، ہول جو رائٹ می، اپنی طرف کھینچئے، بگل میں کھینچئے، لیف لیگ اپ، لیف لیگ اپ، لیف لیگ کو لیف سائیڈ پہ لے جائیں، باہر کی طرف مجھے دیکھ سکتے ہیں، اب لیف لیگ کو روٹیٹ کریں، یہ دیکھیں بہت ہے، بہت ہے بہت ہے، ایک دو، رو بہت ہے، ہولپ واہ ر خوطہ وابی اپنی ٹری فور فائیو دوسری طرف وان چو ٹری فور فائیو اوکے جی میری طرف جان دیجئے میری طرف دیکھئے دونوں گھٹنے کھڑے ہیں گھٹنے دونوں کھڑے کریں دونوں پروم بیٹ پر ہیں اپنی بارڈی کو درمیان میں سے اوپر اٹھائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کی چیست آپ کی چین کو تچھو اپ اور اپ واپ اگین اپ بری دین اپ اوپر اوپر وانٹ اگین اپ واپ اوکے جی تب لوگ ابھی دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے پکڑے ہیں یہ دیکھیں بیوٹی فل پوزٹر جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کی سپائن کا مساج ہے سب لوگ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے پکڑے پکڑ کے باڈی کو رول کریں یہ دیکھیں رول یور باڈی جھولا چھلائیے وان جب میٹ کی طرف آئیں تو آپ کے پاو میٹ کو تچھوڑے چلیں خوش میں ، دی ڈالہ دکھن رہن نے دیکھو ٹس ٹی نی دیکھو ٹس ٹوس اپنی جگہ پر لیٹ جائیں آرام سے ریلیکس ہو جائیں لیٹ جائیے ہماری کلاس کا آخری حصہ میڈیٹیشن لیڈ جائیں آنکھیں بند کر لیں لیڈیٹیشن بات چیز نہیں ہوگی ابھی بڑا اہم حصہ ہے یہ کلاس کا اس کا میڈیٹیشن 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 میرے بھائیو بہنو دوستو آپ نے یہ ایک لفظ سنا ہوگا کہ دیٹاکس کرنا باڈی کو کیسے باڈی کی صفائی ممکن ہے آج آپ کو ایک نیچرل دیٹاکس کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ باڈی باڈی میں ٹاکسنز آتے کہاں سے ہیں آلودگی کہاں سے آتے ہیں ہماری باڈی کو بیمار کرنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے جو وجہ ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے ہمارے تھارٹس ہیں ہماری سوچیں ہیں کیونکہ تھارٹس اور سوچوں سے باڈی کے اندر سٹریس بنتی ہے اور وہی سٹریس ڈیپریشن کینسر دل کے امراض بلڈ پریشر ایسی کئی پرابلم کی وجہ بنا گئے تو ہم نے روٹ کاس پہ جانا ہے اور یاد رکھیں جس کا مائنڈ ڈسٹرب ہے اس کی باڈی کبھی ہیلڈی نہیں ہو سکتی آج ہم سیکھیں گے کہ نیچرلی ہاؤ ٹو ڈی ٹاکس آور باڈی کسی باہر کی سپورٹ کے بغیر کیسے ہم باڈی کو ٹی ٹاکس کریں گے اور ریلیکس باڈی ریلیکس ہوڑنے باڈی کو آج آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے سٹاپ یور مائنڈ اور سٹاپ یور باڈی اس ویل میں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے میرے ذہن میں میرے مائنڈ میں کوئی خیال نہیں آپ کو آج مکمل آرام کرنا ہے ساری زندگی انسان بے آرام رہتا ہے رات کو سو کے ہمیں اتنا زیادہ آرام نہیں ملتا آرام تب ملے گا جب آپ کا مائنڈ بھی رک جائے کیونکہ رات کو مائنڈ چلتا رہتا ہے کئی خواب کئی خیال تو ابھی میں اپنے مائنڈ کو روک رہا ہوں میرے مائنڈ میں کوئی خیال نہیں دوستو بھائیو بہنو ہر خیال ہر سوچ آپ کی باڈی میں ایک لیئر پیدا کرتی ہے ایک پر پر ایک سٹریس جب آپ نئی لیئر نہیں بنائیں گے نئی سوچ میں نہیں جائیں گے تو نئی سٹریس نہیں بنیں گی تو اس سے کیا ہوگا جو آر ریڈی سر پہ جو بھاری پن ہے جو آر ریڈی سٹریسز یا لیئرز بن چکی ان کو ریلیز ہونے کا موقع ملے گا یہ ہے نیچرل ڈیٹاکس آئیں سب سے پہلے اپنے سر پہ چلیں سر کو صاف کریں میں اپنے سر کو تھیلہ چھوڑ رہا ہوں کوئی خیال نہیں کوئی سوچ نہیں میرا ماتھا ریلیکس ہو رہا ہے میرا چہرہ ریلیکس ہو رہا ہے میری گردن نیزی ہو رہی ہے میرے کندھے ریلیکس ہو رہے ہیں میرے بازو میرا سینہ آپ کریں گے تو ریلیکس ہوگا گولیاں نہیں کریں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں میڈیسن کے نام پر آپ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں میڈیسن ٹیمپریریلی آپ کو ریلیف دے سکتی ہیں ان کا ایک بڑا رول ہے میڈیسن کا بڑا کردار ہے نوڈوڈوڈ لیکن ہمیں ساری زندگی میڈیسن کا موتاج نہیں ہونا چاہیے آپ کا تنو آپ کی بیماری تب ہی مکمل طور پر اس جسم سے نکل پائے گی جب آپ نکالیں گے How? ساری بیماری میں آہا پاتھ با دے میرے دونوں کندھے کھلے ہو رہے ہیں آپ کھلے چھوڑ سکتے ہو آپ نے کندھوں کو کیونکہ یہ کندھے آپ کی ہیں میں اپنے دل کو اپنے پھپڑوں کو اپنے سینے کو ایزی کر رہا ہوں یہ میرا سینہ ہے سینے پہ دھیان لے جائیں and relax your chest definitely آپ کی chest relax ہوگی جسم سے ساری بیماریاں لہروں کی شکل میں اڑ جائیں گی آپ کی بارڈی پہ ایسے لہریں آنا شروع ہو جائیں گی بارڈی کے اندر جو deep down stresses ہیں وہ release ہونا شروع ہو جائیں گی آج بس بھاگ دور بند کرتے ہیں ذنی بھاگ دور میں اپنے پیٹ کو پھیلہ چھوڑ رہا ہوں میں اپنی لیکس کو ریلیکس کر رہا ہوں میں اپنی اپر پیٹ لوئر پیٹ ریلیکس کر رہا ہوں اپس تھائی نیز کار پندلیاں ایچ این ایبی پارٹ آف مائی بارڈی ریلیکسن 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 میرا پورا جسم خیلا ہو چکا ہے میرا جسم ریلیکس ہو چکا ہے میں نیچر کے حوالے ہوں میں نے اپنے آپ کو روک دیا ہے میں پلٹ آیا ہوں واپس میں بہت بھاگ دور رہا تھا ریلیٹا ہے میں نیچر کے حوالے ہوں میں بہت بھاگ دور رہے ہوں میں Beadpants once ہم نے آج سے پندرہ سال پہلے شمسال صاحب کے ساتھ یوگا سٹارٹ کیا تھا اس وقت عمر کی پچپن سال آج ما شاء اللہ ستر سال کی عمر میں ہم چالیس سال والے بینیفیٹ حاصل کر رہے ہیں آپ کی صحت آپ کے ہاتھ کے اندر ہے صحت ایک ڈسکوری ہے اگر آپ صحت کو صحیح معنوں میں ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل یوگی حیدر کو سبسکرائب کریں اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں